اچھا ایٹیز ریکمینڈیڈ کہ آپ نے ڈیش بورڈ کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھنی ہے یعنی ڈیش بورڈ کو آپ نے فرین رکھنا ہے وہ اس لیے کیونکہ جب بھی آپ ڈیش بورڈ کے اوپر کوئی چیز رکھیں گے تو آپ لیفٹ یا رائٹ ٹرن جب کریں گے تھوڑا سا شارپ ٹرن ہوگا تو یہ چیزیں ساری جو ہے وہ ادھر سے ادھر موو کریں گے یعنی لیفٹ رائٹ موو کریں گے اور دوسرا اس کا نقصان یہ کہ آپ شیڈو دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے اس کا جو ریفلیکشن ہے نا یہ دیکھیں اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ جو پرس پڑا ہوا ہے والٹ اس کا ریفلیکشن بھی اوپر نظر آ رہا ہے تو یہ ڈرائیور کو ڈسٹرپ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کرتے ہیں ان کی ویزیبلنٹی کو تھوڑا سا متاثر کرتے ہیں اور جب آپ لیفٹ انڈ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ موو کرتی بھی نظر آئیں گی پھر آپ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے یہ چیز بھی آپ کو پھر ڈسٹرپ کرتی ہے تو پھر ایکسیڈنٹ کی چانسز ہو سکتے ہیں ابھی ہم یہاں سے یوٹرن لیں گے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو ابھی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ اتنا شارپ یوٹرن تو نہیں لے رہے ہم لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم شارپ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس طرح کی سیچیشنز آ سکتی ہیں ڈرائیور کو اور ڈرائیور ان چیزوں کو فیس کر سکتا ہے ابھی یہ یوٹرن ہم نے کر لیا یہ دیکھیں جی ساری چیزیں بکھر گئیں اور ظاہر ہے آبیس لی جب یہ نیچے گرے گا موبائل تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا ڈرائیور اس کو بچانے کی کوشش کرے گا جب ڈرائیور اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر ہے ہاتھ بڑھائے گا ڈرائیونگ سے ڈسٹریکٹ ہوگا جب ڈرائیونگ سے ڈسٹریکٹ ہوگا ابھی یہ دیکھیں جس طرح یہ ڈرائیور کیا کر رہا ہے اس کو سائٹ پر کرنے کوشش کر رہا ہے اس کو کہیں پھسانے کوشش کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں جب آپ ان کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو پھر ڈسٹربنس آپ کو نہیں ہوگی اور کوئی ایکسیڈنٹ کی چانسز میں بھی خاطر خاکمی آئے گی تھینکیو بیرے میں اللہ حافظ